کہ جس طرح تحریک پاکستان کے لیے نوجوانوں کو ایک ڈرائیو ملی تھی بانیان پاکستان، قائد اعظم محمد علی جنا اور ہمارے وہ تمام لیڈرز جو بانیان تھے جنہوں نے متحرک کیا تھا آج بھی نوجوانوں کی اتنی ہی اہمیت ہے کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرائیو کیسے پیدا کی جائے گی کہ پوزیٹیف گرینر اور شائنر پاکستان کی بات کی جائے تو بہت سے آپ نے سوال کیا ہے پاکستان کا جہاں پر یہ ہسٹوریکل بیک گرونڈ کے آپ کا اس طرح ہے کہ اس کا ایک ہسٹری ہے خالی فورٹی شیون نہیں ہے کہ اس کے پیچھے قائد اعظم نے جب ماؤنٹ بیٹن سے یہ ڈائلاؤگ کی ہے پاکستان بنانے کے لیے تو اس میں انہوں کو بشمار باتوں سے ان کو ہسٹوریکل بیک گرونڈ میں جانا پڑا پوری رائٹ فروم انشن ٹائم جو انڈیس ویلی سیویلی سے لے کر آج تک جو ہے اور اس میں قائد اعظم نے اس کو کہا کہ یہ میجر چینج جو آئی ہے وہ مسلم پیرڈ میں آئی ہے سات سو بارہ محمد قاسم والا اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ آگے بڑھتا ہے یہ آگے بڑھتا بڑھتا ہے جیشبہ غزنوی ڈائناسٹی ہے غوریج ہے سلطنٹ ہے موغلز ہیں یہ جو علامہ اقبال نے بھی انیس سو تیس میں اپنے خطبہ میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو کلچر ڈویلپ ہوئے ہیں یہاں پر اتنی صدیوں میں وہ کلچر ہمارا اساس ہے خاص طور پر یہ نورت ویسٹن انڈیا میں جو آج پریزنٹ پاکستان ہے اس میں جو کلچر ڈویلپ ہوا ہے اس کی صدیوں پرانی اسٹری ہے پھر یہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ تاری طریقہ پاکستان میں یہ کہتا رہا گیا اگر آپ مسلمان ہیں کسی اور کنٹری میں چلے جائیں اقبال نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم یہاں اتھروٹڈ ہیں یہی کہ ہمارا ایڈنٹیٹی ہے اور یہ اس کا سٹیٹ بنانا ضروری ہے اور یہ سٹیٹ کیوں ضروری ہے یہ سٹیٹ جیسے اس کی آج کے بعد کئی ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ فیوچر میں یہاں کی جو قوم ہے یہ ملک ہے یہ پورے ایشیا کے لیے ایک ڈیفینڈنگ لائن ہوگی سپیشلی فور دی مسلم ایشیا اور آج یہ پروو ہو رہا ہے آپ دیکھیں دسپائٹ آل دیز ویکنیسز پاکستان نے تین چار چوبوں میں بہت ایکسیل کیا ہے مسلم واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی پاور بن گیا واحد پاکستانی فورس ہے پاکستانی آرمی ہے پاکستان فورسز ہیں آپ دیکھیں اس سے پیچھے جو ینگ عرب اور یہ بچی چلتی نہیں اس میں ایراک ایجپٹ لیبیا ان کی فوجیں تباہ ہو گئیں پاکستان کی وار آن ٹیرر میں کے اندر پاکستانی فوج نے سروائیو کیا نہ صرف فیس کیا ہے بلکہ آپ نے آپ کو سٹینٹ مور سٹینٹ کے ساتھ ہو گئی ہے اور آج ایٹمی پاکستانی آرمی کا ہے تیسری بات جو ہے یہاں کے جو پاکستانی لوگ جو ہیں ان کے اندر مطرق بہت زیادہ ہیں ایکٹی بہت زیادہ ہیں انویرمنٹ کے اپنے بات کی انویرمنٹ جو ہے سوٹی بلٹی ان کے اندر ایکسٹی بلٹی بہت زیادہ ہے سوٹی بہت زیادہ ہے